سپریم کورٹ اصلاحاتی بل کے خلاف درخواستوں پر سمات جمہوریت آئین کے اہم خدوحال میں سے ہے آزاد عدلیہ اور وفاق بھی آئین کے اہم خدوحال میں سے ہے دیکھنا ہے کیا عدلیہ کا جز تبدیل ہو سکتا ہے عدلیہ کی آزادی بنیادی حق ہے چیف جسٹس کے ریمارکس ایک سو اکیس مقدمات کے خراج کا معاملہ چیمن تحریک انصاف عمران خان لاہور ہائی کوٹ پہنچ گئے عمران خان کے وکیل بریسٹر سلمان صفدر روزٹرم پر آگئے دلائل کا آغاز کر دیا بریسٹر سلمان صفدر کی جانب سے عمران خان پر وزیر آباد حملے کا حوالہ جسٹس علی باکر نجفی کی عمران خان کی درخواست کی تاری رہنما طریق انصاف علی محمد خان کہتے ہیں آئین نوے دن میں انتخابات کرانے کا پابند کرتا ہے اس حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کی ہے سو موٹو کو ختم کرنے کی کوشش کو قبول نہیں کیا جائے گا آئین میں ترمیم کے لیے دو تہائی اکسریت چاہیے ون دے الیکشن کامیشن پی ڈی ایم حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا تیسرا اور آخری دور آج باہی میں رضمندی کے بعد مذاکرات کا وقت تبدیل فرقین صبح گیارہ بجے کے بجائے رات نو بجے مل بیٹھیں گے قیادت کے مشورے کے بعد پی ٹی آئے اور حکمران اتحاد مذاکرات کے دوران اپنی اپنی تجاویز ایک دوسرے کی سامنے رکھیں گے وزیر داخلہ رانہ سنولہ کہتے ہیں چودہ مائے کو انتخابات ناممکن ہیں حکومت پی ٹی آئے مذاکرات کا تیسرا دور آج ہوگا کورک میٹی میں بحث کے بعد فیصلہ ہوا کہ مذاکرات کرنے چاہیے میشت کے استحکام کے لیے آئی ایم اف کا معاہدہ ضروری راہنما پی ٹی آئے اصدمر کہتے ہیں مذاکرات کی دوسرے راؤنڈ آج ہوگا آئین تننے کی کوشش کی جا رہی ہے آئین کہتا ہے نوے دن میں انتخابات کرانے ہیں چھوٹی سی ہائش کے لیے آئین اور ملک کا مستقبل دعو پر لگا دیا گیا ہے آئین ختم ہونے کا مطلب جمہوریت کا خاتمہ ہے اسلامباد نے میڈیا سے گفتکی مطروقہ وقف املاک بورڈ نے لال حویلی کو ایک بار پھر نوٹسز جاری کر دیئے شیخ رشید کے بائی شیخ صدیق کو چار مائے کو وقف املاک بورڈ لاہور پیش ہونے کا حق شیخ صدیق نے مطروقہ وقف املاک بورڈ کے نوٹسز کو عدالت میں چیلنج کر دیا موسیقی